اس میں تو یہ ہے اب سر میں آپ کو ایک خصوصی عدالت نے مشرف صاحب کو سزا دی سب نے کہا غلط دی بہت ساروں نے کہا ٹھیک دی کچھ نے کہا غلط دی کچھ نے اس فیصلے پہ اعتراض کیا کچھ نے الفاظ پہ اعتراض کیا لاہور آئی کورٹ نے پوری عدالت کو اڑا دیا سب نے کہا بلے بلے ہو گئی بہت اچھا ہو گیا تو سر یہ تو وہی ہو گیا نا جس کے حق میں آئے گا فیصلہ وہی کہے گا نا میں نے یہ کہا کہ یہ عدالتی نظام چھوڑتا ہے لاہور آئی کورٹ نے اگر آپ مشرف کا صرف رونا روتے ہیں تو مجھے مشرف سے دکھ نہیں اس کو پھانسی لگا دیں لیکن مجھے اس سے دکھ ہے کہ میاں نواز شریف نے کیا چوری نہیں کی بھی کرپشن کیوں اس کو بھیجا باہر انہوں نے کیا شہباز شریف کے اوپر عدالت اس کو کس نے بھیجا سا آپ کو پتا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ آپ کو نہیں پتا کس نے زمانت لی ہے اس کی یا اتنا انجھانے نہ نہ بنے بچے نہ بنے آپ یہ دیکھئے کہ شہباز شریف کی زمانت بھی عدالت نے لی اور نواز شریف کی عدالت نے زمانت لی کیا عدالت کے پاس کوئی قانون تھا ایک سزا یافتہ کو زمانت دینے کی سر میں آپ کو بتاتا ہوں سزا یافتہ تو قتل بھی کرتے ہیں نا ایک ہوتا ہے بیلے بل وہ تو آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے نا کہ اس کی بیل ہو سکتی اس کی نہیں ہو سکتی اگر وہ بیلے سزا یافتہ کا قانون یہ ہے یہ بھی در آپ کبھی پڑھ لیجئے سزا یافتہ کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو یہاں لوکل ہسپیڈل میں داخل کرا دیا جاتا ہے باہر گار لگا دی جاتی ہے پہردار ہوتے ہیں وہ کہہ دی رہتا ہے وہاں بھی ہسپیڈل میں بھی کہہ دی رہتا ہے جو بڑے خطرناک کہہ دی ہوتے ہیں ان کا تو چار پائی کے ساتھ ان کی چین بھی باندھ کے تو باندھ دی جاتی ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو پہلے زمانت لے دی جائے پھر اس کو کہا جائے کہ تم ملک سے باہر بھی جا سکتے ہو پھر اس سے باندھ بھی نہ لیا جائے باندھ تو خیر باندھ کا تو واقعی عدالت نے منح کر دیا کیا باندھ نہیں لے سکتے جانے کا نہیں جانے کا فیڈل گورنمنٹ نے فیصلہ کی آپ کو معلوم ہے فیڈل گورنمنٹ نے اس کا صرف ای سی ایل سے نام نکالا تھا تو کیا عدالت نے حکم دیا تھا ای سی ایل سے نام نکالنے کا آپ جس چیز کو سر میں وہی کہہ رہا آپ بلکل مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عدالت نے بات سمجھیں فیڈل گورنمنٹ نے سات ارب کے باندھ کے ساتھ ای سی ایل سے نام نکالا بلکل ٹھیک انہوں نے کہا باندھ آپ نہیں کر سکتے تو بھر باہر جانے کی زیادت انہوں نے دی سر کیسے دی انہوں نے یہ حکم تھوڑی دی ہے کہ آپ ای سی ایل سے نکالو ای سی ایل سے نام نکلا نہیں جب تک سات ارب کا باندھ نہ دیتے وہ نہیں نکلتا تھا سر ایک ایک دیکھیں آپ ماشاءاللہ جو ہے نا آپ تو ایک انسٹیوشن ہے ہمارے لئے ای سی ایل سے نام نکالنے کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ نے نہیں دیا لاہور ہائی کورٹ نے صرف کہا کہ آپ باندھ نہیں کر سکتے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب اس کی بیل ہوئی تو باندھ آل ریڈی ہوئے ہوئے ہیں حکومت نے کنڈیشنل یہ ای سی ایل سے نام نکالا ٹھیک ہے کنڈیشنل مطلب وہ یہ باندھ آپ کے آرڈ وہ حکومت کو چوائس نہیں دی عدالت نے کہ جناب اگر یہ باندھ نہیں ہم لیتے تو پھر آپ کیا کہیں گے اگر وہ باندھ نہ ہوتا تو حکومت نے کہا جی ایسیل سے نام نہیں نکالتے عدالت نے یہ نہیں کیا عدالت نے کہا جی نہیں ہم باندھ نہیں لیں گے ہم ان سے ایک انڈر ٹیکنگ لے لیتے ہیں یہاں وہ لکھ کے دے لے گا شباہ شریف ملکل ٹھیک ہے لکھ دیت یا لکھ کے وہ لکھ کے دے اور لکھ کے ساتھ ہی لے گیا خود بھی باہت چلا گیا آپ نے شباہ شریف ہے جس کا باندھ کام کرے گا جس کا وہ انڈر ٹیکنگ کام کرتی ہے یہ کس نے کیا عدالت نے کیا اور عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کا نام ایسیل سے نکالو اگر باندھ ہٹا کے گورنمنٹ وہ بانڈ نہ ہٹاتے اگر عدالت بانڈ نہ ہٹاتی تو کیا وہ باہت جا سکتا تھا بغیر اس طرح وہ تو بانڈ بانڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھا نا گورنمنٹ نے تو کنڈیشنل کہہ دیا نا میں جب آپ کو یہ کہوں کہ جناب آپ مجھے اتنے پیسے دے کے پھر کمدے سے باہت جا سکتے ہیں تو آپ پیسے دیے بغیر کیسے چلے جائیں گے لیکن اگر عدالت کہہ دے کہ نہیں یہ پیسے نہیں لیے جائیں گے تو میرا کہنا ختم ہو گئے لیکن اگر عدالت کہہ کہ پیسے نہیں لیے جائیں گے پیسوں کی شرط کو چھوڑ دیں بانڈ کی شرط کو چھوڑ دیں لیکن عدالت کا حکم تو نہیں چائس تو ان کی تھی نا سر یہ روک لیتے نا وہ تو آئی نہیں چائس ہو گی کیوں نہیں آئی یہ قصہ عدالت میں دے دی اب عدالت کا کام تھا کہ وہ فیصلہ کر دی اور عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ جناب اگر ہم یہ بانڈ آپ کی شرط یہ ختم کر دیں تو پھر کیا ECL آپ کے قائم رہتی ہے عدالت نے تم کو یہ دی نہیں کرتی ECL تو قائم رہتی ہے ECL تو بالکل قائم رہتی ہے ECL اس وجہ سے قائم رہتی ہے کہ ECL کے ساتھ بانڈ کا نہیں تعلق ECL کا تعلق یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہے پراغیٹیو ہے وہ تو بانڈ کی شرط لگائی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس لیے کہ یہ بانڈ دیں گے نہیں تب یہ جائیں گے نہیں عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کو روکیں وہ یہ تھا کہ اگر آپ ECL سے نام نکال دیں اور ہم نکال دیں آپ کو باہر جانے دیں گے تب اگر آپ ساتھ ار روپے کا بانڈ دیں گے اگر آپ بانڈ نہیں دیں گے تو آپ نہیں جائیں گے یہ تو انڈرسٹیننگ تھی گورنمنٹ کی لیکن عدالت نے یہ کیا کہ انہوں نے بانڈ ختم کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر جا رہے ہیں لیکن آپ بانڈ نہیں لے سکتے یہ آپ بلکب بجا فرمارے ہیں لیکن عدالت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ECL سے نام نکالو نہیں یہ عدالت نے تو ان کو یہ نہیں کہا عدالت نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر ہم بانڈ نہیں ان کا لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تو سر ECL سے نام نکالنا کن کا پراغٹیف تھا ECL سے نکالنا یہ عدالت نے زیادتی کی ہے سر ECL تھے حکم تو نہیں دیا عدالت نے دیکھیں آپ پھر وہ ایک بحث کر رہے ہیں سات عرب کا بانڈ کیوں ختم کیا دارت میں سات عرب کا اگر بانڈ ختم کیا ہے تو انہوں نے اس کی لاجک دی ہے کہ دیکھو جب بیل ہوئی تھی تو اس روح تک گورمنٹ کی انڈرسٹینڈی یہ تھی تو اب بھی ان کی زمانت اگر بل فارس بانڈ نہیں لیا وہ نہیں آکے تو ان کی یہاں جداد کی کرکی ہو سکتی ہے مشرف صاحب کی بھی ہوئی جس آدمی کی جداد جو ہے وہ نبوے فیصد باہر پڑی اس کو دس فیصد کی کیا پرواہ ہوئی تو اس بانڈ سے کیا ہوتا پھر اس بانڈ سے کم از کم یہ ہے کہ گورمنٹ کے سات عرب کا کیش مل جاتا کس طرح ملتا اب اگر جداد میں ستر آدمی اس کے ہوتے حصد دار تو گورمنٹ کسو نہیں ملے گی ساری اس طرح گورمنٹ شاید ساری لے رہتی اگر کوئی لکھے دیتے اس کے رشتہ دار بغیرہ پھر یہی کہ صدالتوں میں آتا وہ کہتے ہم ستر آدمی وہ تو سات عرب ربے کا جب بانڈ لکھا جاتا ہے تو جس جس کا حصہ اس میں ہوتا وہ سارے لکھے دیتے نا بانڈ صرف میاں نواشید میں نہیں لکھے دینا تھا سات عرب اس میں پورا کرانا تھا وہ آپ نے سات مکان بتاتا سات عرب کیشمت بتاتا یا کوئی بھی حل نکالتا وہ سات گورمنٹ نے اسیس کر کے اپنے حساب میں لینا تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ آپ نے سات لکھ دیا لہذا سات کا عرب پڑھ کے آپ مند ہو گئے وہ تو دو مہینے میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس نے جو اساسیں شو کیے ہوئے تھے دو مہینے میں نہ ہو دو سال میں ہو گورمنٹ نے تو کنڈیشن رکھی تھی رکھی تھی ایک جیسے آپ نے بہت خوبصورت مثال دی کہ آپ کہیں کہ یہ پیسے دیں تو باہر جا سکتے ہیں پیسے نہ دیں تو اب عدالت مجھے کہتے کہ پیسے نہ دیں لیکن عدالت آپ کو یہ بھی کہتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے اس دروازے سے جانے دیں یا نہ جانے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے سارے یہ کہا ہے نا کہ بھائی آپ نہیں نہیں انہوں نے اس کو رکلیس کر دیا نا انہوں نے کہا کہ یہ مانمی ہوگا اب یہ صرف یہ انٹر ٹیکنگ ہوگی پچاس سو فیہ بلکل صحیح جو عدالت نے یہ قطن نہیں کہا کہ باہر میں جائیں گے انہوں نے کہا باہر جائیں ہم اس کے بدلے میں یہ لیتے ہیں لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ پراغیٹیو ہے ای سی ایل سے نکالنے کا یہ پہلے کی بات ہے اس کے بعد نے کہا سار اس فیصلے کو بھی آپ نے پڑھا میں نے بھی پڑھا اس فیصلے میں کدھر حکم دیا ہوا ہے عدالت نے لاہور آئی گوٹنے کے نکالو اس کا نام کہیں ہے حکم